اسلام علیکم ایفی بڑی کیا ہاتھ چال ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو باپ میں ملکم کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والا بلوگ آپ کو گھنٹی بچا کر نوٹ ٹکیشن دیتا رہے اور یہ بھائی صاحب صبح سے گھر ہی ہیں انہوں نے میرے ساتھ ہی کیا تھا اور تب سے لے کر دوپیر کے تقریباً ایک بچ چکے ہیں یہ بھائی صاحب میرے ساتھ ہی ہیں یہ کھا پی رہے ہیں ابھی میرے گھر سے چیزیں کبھی ڈیٹس کھاتا ہے کبھی ناشتہ کرتا ہے کبھی لسے پیتا ہے کبھی لیمو پانی پیتا ہے مختباری فل آن اس کی جاری ہے لیکن مختباری کا کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس نے میرا پٹا شیٹ کی ہے یہ تمہیں میں کچھ نہیں کہوں گا آج تم جو مردی کرو جا جی لے اپنی زندگی پسندی یہ بھائی ہے تیرے سامنے ہی میں لے کر آیا تھا یہ سروس ٹیشن والوں کی بھائی ہے جو کہ میں صبح ساتھ لے آیا تھا بکر سروس ٹیشن پر میں اپنی گاڑی دھلنے کے لیے دے کر آیا ہوں اور ان کی یہ بھائی میں ساتھ لے آیا تھا کیونکہ میں نے کہا تھا کہ آپ کو کتنا ٹائم نے گیا انہوں نے کہا ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگ جائے میں نے کہا تب تک میں ادھر تو نہیں پیٹ س مجھے لگتا تو کیا میں آپ کی بائک لے کر اپنے گھر جا سکتا ہوں انہوں نے کہا سر ضرور یہ لے چاہبی آپ لے جائیں ہماری بھائی مجھے لگتا ہے میری گاڑی دھل گئی ہوگی تو ابھی پھر چلے گا میرے ساتھ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے میں نے میں نے لوگ سٹرٹ ہونے سے پہلے کہا تھا نہ تو بترمیزی کرو گی نہ تو میرے تھپڑڑ باروں گے کیا کروں میار اسے دیکھتا ہی میرا بترمیزی کرنے کو دل کرتا ہے چلے 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 گاڑی لے کر آتے اب ہم لوگ ریڈی شیٹی ہو کر نکل آئے ہیں گھر سے کیونکہ آج ٹرائول کرنا ہے ہم لوگ آنے اسلام آباد کے لئے اسلام آباد ہم لوگ جا رہے ہیں دراصل ایک اچھی چیز کے لئے اور اچھی چیز وہ ہے کمل کی اسی لئے پھر میری بیگم آج گاڑی بھی خود ہی ڈرائیو کر رہی ہے اسے کہا کہ آپ آرام کریں آپ سائیڈ پر سکون سے بیٹھیں آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں اتنا ہی بہت ہے بس آپ ایزل کو پکڑ لیں میں نے کہا ایزل کو تو میں ہزار دفعہ پکڑ دوں گا مجھے بس ایزل کو پکڑا دو اور تم ڈرائیو کرو اگر میری ہوئی تو آپ کی بھی ہوئی نا ٹھیک ہاں میری بھی ہے لیکن ابھی نام کمل کہہ جی کیونکہ کمل کی ہی سب سے زیادہ خواہش ہے کہ وہ میں نے لینی ہی لینی ہے چیز جن سے خواہش ہے قسم سے میں ابھی پچیس سال کی ہوگی ہوں اور میں پچیس سال میں پہلی زفہ اپنی خواہش کرنے کیوں میرے سے شادی کرنے کی بھی تو ہاری خواہش پوری نہیں ہوئی وہ تو اللہ پاک کے آگے عرض کرنا تو اللہ پاک نے وہ تو قبول کر دیا تو عرض خواہش ہی ہوتی ہے خواہش وہ ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہو یار لے کب لوں گی کب لوں گی پر اب الحمدللہ 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 میں نے سوچا کہ اس پر خود اپنے ہاتھوں سے ایک چیز کرید لی جائے چلو ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کمل کی ساری خواہشات پوری کرے اور میری بھی اور آپ کی بھی آپ کی بھی ریڈی کی ہے بینہ ہی گھر سے اٹھا کر لیا ہے لیکن اس نے چار گھنٹے کے راستے میں ہمیں بہت زیادہ تنگ کرنا تھا دو تین کپڑے خراب کر لینے تھے وہی تنگ ہوا نا دو تین کپڑے اپنے خراب کرنے تھے پھر جا کر اس نے گندی حالت میں اسلامباد پہنچنا تھا اس لئے کبل نے کہا کہ اس کو ایسے ہی اٹھا لیتی ہوں جیسے یہ ہے ابھی راستے میں یا پھر پہنچنے کے بعد ہی اس کے کپڑے چینج کریں اور ٹائم آ چکا ہے ڈرائیور چینج کرنے کا اگر آپ کا فائی ڈرائیو کریں گا نو 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 ماما نو 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 ماما نو 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 ماما نو 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 ہم لوگ ابھی پہنچوگیں ہیں سلامبات اور گاڑی جو کہ کمل نے پسند کی تھی آن لائن وہ دیکھنے کے لئے کھڑے ہیں گاڑی ہم لوگ چیک تو کر رہے تھے لیکن گاڑی بلکل بھی پسند نہیں آئی بگرز ان بھائی صاحب نے جو ہمارے ساتھ کمک کیا تھا نا کہ لاہور میں گاڑی ہماری بلکل جنون ہیں لیکن جب ہی ہم لوگ سلامبات پہنچے ہیں میں نے گاڑی کی کنڈیشن چیک یہ گاڑی بلکل بھی جنون نہیں تھی ہم لوگ چار گھٹے کا سفر کر کے آئے ہیں لیکن کیا کر سکتی کوئی نہیں یاد قسمت میں نہیں تھی یہ والی گاڑی لیکن اس کا مجھے اتنا افسوس نہیں ہو رہا جتنا افسوس کمل کو ہو رہا ہے کیونکہ یہ پورا مائٹ بنا چکی تھی راستے میں میرے ساتھ بات ہی کر رہی تھی کتنا اچھا لگے گا نا ایسے میں چھت پیچھے کر دوں گی پھر ہوا آئے گی تازہ ہوا ایسی کی ضرورت نہیں ہے پھر جب ہی گرمی کا موسم ہوگا چھت کو اوپر ڈال دیا کروں گی گاڑی کے اور ایسی چلا لیا کروں گی کتنا مزا آئے گا نا کیا کوئی نہیں یار شاید نصیب میں نہیں تھی یہ ہماری خوشی بھی ابھی کے لیے نصیب میں نہیں تھی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ایک اور گاڑی ہم لوگوں نے ڈھونڈ لی ہے ابھی شاید وہ والی گاڑی ہم لوگ دیکھنے جائیں اگر تو وہ بھائی صاحب ابھی دکھانے کے لیے اگری ہوگے اگر وہ اگری نہیں ہوئے ابھی دکھانے کے لیے تو پھر دیکھتے ہیں یار یا قسمت یا نصیب کہاں لے کر چلتے ہیں ہمیں یہ نصیب موٹر سائیکل لے کیونکہ میں نے کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے ٹھیک ہے چاہے سائیکل لے کے جانا ہے لے کے جانا ہے صحیح ہے چاہے کپڑے لے کے جانا ہے لے خریدنا ضرور ہے کچھ آج یہاں سے میں میں یہاں سے پانچ سات چوکلیٹ دلواؤں گا پھر واپس دے جاؤں گا دوسری گاڑی والے نے لوکیشن شیئر کر دی ہے ابھی وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ گاڑی دیکھنے کے لیے اب بس دعا اللہ تعالی سے یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم لوگ اسلامباد آئے تھے وہ مقصد ہمارا پورا ہو جائے اور یہ والی گاڑی ہمیں پسند آج آمین ابھی ہم لوگ دیکھنے کے لیے آ چکے ہیں دوسری گاڑی یہ گاڑی تو بہت اچھی ہے پہلے والی گاڑی کی نسبت لیکن ڈرائیو شرائف کرنے کے بعد بھی چیک کریں گے کہ اچھی ہے یا نہیں اگر تو اچھی ہوگی تو پھر بات چیز کر لیں گے اگر نہیں اچھی ہوگی تو پھر بھائی اسرے آپشن پر ہی جائیں گے کیونکہ لینی تو ہے ہم لوگوں نے گاڑی لیٹس سی جس ویل بی یور نیکس گار اور نوٹ انشاءاللہ کل صبح پہ پاس پڑ گئی ہے ہماری چلے ٹھیک ہے صبح کتے بجے کیارہ بجے گاڑی دیکھتے دیکھتے بہت زیادہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے پھر ہم لوگ آئے پھوٹ کوٹ میں پھائی جان یارہ ساڑھے یارہ بجے سارے ریسٹورانٹس پہ غیرہ بند ہو جاتے ہیں پھر ہمیں بس یہی مکڈونلڈ بھائیہ ہی ملے مکڈونلڈ بھائیہ کا بھگا شرک کھا لیا ہے گدارہ مزارہ ہو گیا یار بس راز میں چونکہ کافی زیادہ رات ہو گئی تھی تو ہمارے واپس لاہور جانے کی کوئی امید نہیں بچی تھی اس لئے ہم لوگوں نے سٹیک کر لیا تھا اسلامباد میں کمل کی دوست کی طرف ابھی وہاں پر ریشت کرنے ہی بعد صبح کا ناشتہ کرنے ہی بعد ہم لوگ فائنڈلی دوبارہ سے ریڈی ہو گئے ہیں اور نکلے لگے ہیں دوبارہ سے اپنے انہی معاملات کی طرف چونکہ رہنے کا ہمارا پلان نہیں تھا اسے ہم لوگ اپنے کپڑے وغیرہ نہیں لے گھر آئے تھے اور کل جتنا زیادہ ہم لوگوں نے کام کچھ کیا ہے نا تو آج ہمارے کپڑے چیز کرنے پنتے سے کیونکہ گندے شندے بہت خوکے ہیں ہمارے کپڑے اس لئے ہم لوگ آ چکے ہیں ابھی شاپنگ کرنے کے لئے سب سے ترلے شاپنگ سے فری ہو کر میں چلے گیا تھا جی سیلون کیونکہ یہ کٹنگ شٹنگ اور خشت میرا تھوڑا ہونے والا تھا تو میں نے کہا چونکہ ایک اچھا کام کرنے چاہ رہے ہیں اور بسم اللہ کریں گے کمل کی گاڑی کھریدنے کے مطلق تو تھوڑا ریڈی شٹ ہی ہوگر جاتے ہیں کیونکہ کپڑے میں نے چیز کر لیا تھے لیکن بس یہ خط شرد اور کٹنگ شٹنگ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے میں اتنا ہنڈسوم نہیں دکھ رہا تھا جتنا مجھے دکھنا چاہیے تھا اس لئے ابھی پوری طرح سے ٹینشن ہو گیا ہے آپ کا بھائی اور اسلامباد کا بیدر بھی بہت ہی ربچک قسم کا ہو گیا ہے اس وقت صبح تو بہت ہی ہیوی قسم کی گرمی تھی پوٹی ٹمپریچر چل رہا تھا یہاں لیکن ابھی ہمارے یہاں شب قدم پڑھنے کے بعد موسم بہت ہی سمیکسی ہو گیا ہے ہم لوگ جی فائنلی پہنچ چکے ہیں اور ابھی میں گاڑی کی ڈرائیو لے رہا ہوں چاک کر رہا ہوں پوری طرح سے سیٹمیٹ ہے کی نہیں رات میں تو ہم لوگ نے پوری طرح سے گاڑی چیک کر لی تھی لیکن ابھی میں ڈرائیو کر کے آئے ہوں گاڑی بہت مست ہے اور پاہر باڈی کی کنڈیشن ابھی میں دن میں چیک کر رہا ہوں بہت زبردست ہے باقی دیکھتے ہیں جی کہ بات بنگتی ہے ریٹ کے معاملے میں یا نہیں الحمدللہ ریٹ سے دن ہو گیا ہے بیگم میری کو گاڑی بہت بہت مبارک ہو تینکیو سو مچ آپ کو تینکیو یہ بھائی ہیں ہمارے جو کہ ہمارے پہلے تھے گاڑی کے اب آپ ہمارے دیں رہے ہیں اب آپ ہمارے دیں ہمارے پہلے دیں گاڑی پر تھے جائیں گے اب آپ رکشے پر موسیقی ہمارے پہلے دن میں ہمارے پہلے اور بھائی ہے اس کے اچھے ہمارے پہلے والی ہے یہ مبارک بات ڈے رہے ہیں ہمارے پہلے دیں گاڑی کے لئے کیونکہ خوش فہتت ہے جائیں گاری خریدتے ہیں ہمارے پہلے ہیں وہ انہوں نے ہمیں اپنے بلوگ میں لے میں نے ایک شیئر سنایایا ہے میں نے کہا بلوگ سنایا ہے صورتایا ہے کون سا شیئر ہے اب سنا اسلام علیکم بھائی کی ہو ٹھیک ٹھیک ڈاو خان کہتا ہے کہ ایک لائن ان سے جڑتی نہیں کہتے باتیں جوڑ لیں گے آج کل کے بنماشوں کو دیکھو کہتے تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے میرا بچہ پھر ملنا آکرہ پھر لینا پھر لینا پھر لی شہر میں رہتا ہوں جہاں دل کرے گے لینا جیو 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 شدہ دے بائی بائی شدہ دے